اللہ فرماتے وَتُوبُوا الَقْضَىٰ کہ اللہ کی طرف توبا کرو جميعاً ایوہ المؤمنون سب کے سب تاکہ کیا ہو جاؤ تم فراما جاؤ اب اگلی آئے کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالْإِمَادِكُمْ نکاح کرتو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں جلدی نکاح کر دیا جائے یہ ہے کہ یہاں پہ جلدی نکاح کر دیا جائے وَالصَّالِحِينَ اور اپنے لائق بندے وَأِمَادِكُمْ وَأَيْمَادِكُمْ وَالْإِكَنِيزَ ہیں اِنْ يَقُنُوا فَقَرَاءَ يُبْنِهُمُ اللَّهُمِ فَضْلِ اب یہاں پہ عمومل یہ ہوتا ہے کہ نکاح میں تاخیر کی جاتا ہے کہ جب تک بچہ پر ہم کوئے گا نہیں اس وقت تک وہ اس تک پر ہم نکاح لی ہوں گا یہ یاد رکھیے گا یہ ہمارا لئے اس وقت سیٹ اپ ہے یہ سیٹ اپ اتنا بیانب ہو چکا ہے کہ ایک بچہ گھے وہ سکول جاتا ہے میچر کرتا ہے اس کے بعد ایف اے بی اے کرنے کے بعد پھر وہ نوگلی کی تلاش میں اب ایف اے بی اے کرتے کرتے ہیں اس کی بیس پچیس سال اوپر ہوگی نوگلی کی تلاش میں گیا تو وہ دو ترہ سال اور لگا دیئے چھپیس ستائیس سال اس کی عمر ہوگی اس عمر میں جا کر جو وہ کہیں اس میں جو وہ نکاح ہوگا یا اس کے برعکس ایک یہ بھی پہلو ہے کہ بندہ وہ کسی کے ساتھ دھگا رہے یعنی کہ بڑھنے کے بعد جب بڑھائی جلدی مکمل کر دیئے وہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا سٹ اپ بنائے کہ بہت جلدی اس کا ادنی کا سلسلہ شروع ہو جائے اور پھر وہ ساتھ بھی اس کا نکاح کر دیا جائے یعنی کہ نکاح کی جو کرنے کی جو رسم ہے یہ سوسائیٹی میں جلدی ہونی چاہیے نہ بھی اس میں تاخیر ہونے چاہیے یہ کیا بھی کہتا ہے نکاح جلد بھی کر دیا جا ٹھیک